موسیقی ہیلو فرینڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائیوڈ کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکٹرونکس کے سرکٹ میں ڈائیوڈ ایک کومن کمپننٹ ہے جو کہ بہت سے سرکٹ میں یوز ہوتا ہے تو ڈائیوڈ کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا کیا سیمبل ہوتا ہے اس کو کیسے سولڈ کرتے ہیں تمام ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو میں ڈسکاس کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو پرینڈ سب سے پہلے ڈائیوڈ کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں a diode is a two terminal electronic component that conduct current in one direction یعنی کہ diode electronics کا ایک ایسا component ہے جو کہ electric current کو صرف ایک direction میں conduct کرتا ہے تو پرینڈ آپ میں آپ کو ڈائیوڈ کے انٹرفیس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بعد ہم ڈائیوڈ کے بارے میں پیکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سرکٹ میں اور ہمیں کیوں ضرور پہش آتی ہے ڈائیوڈ کو یوز کرنی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈائیوڈ کے انٹرفیس کے بارے میں کہ یہ آپ کو سرکٹ میں کیسا نظر آئے گا اور ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ یہ ڈائیوڈ ہے تو ڈائیوڈ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا black electronic component ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک نیگٹیو کا سائن دیکھنے کو ملتا ہے اور جو اس کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے وہ black ہوتی ہے black والی جو سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم positive terminal بولتے ہیں اور جس سائیڈ پر یہ سلور کلر کا نشان ہوتا ہے اس کو ہم negative terminal بولتے ہیں تو آپ کو سرکٹ میں بہت سے ڈائیوڈ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہوتے تو ڈائیوڈ ہیں بس ان کا سائز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اکارڈن ٹو ویلیو آف ایمپیر ہم ڈائیوڈ چیوز کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے ایمپیر کا ڈائیوڈ یوز کرنا ہے تو جتنے یہ ظاہر سی بات ہے جتنے ایمپیرز انکریز ہوں گے اتنا ہی ڈائیوڈ کا سائز بھی انکریز ہوتا جائے گا اکارڈن ٹو ایمپیر ہم چوز کرتے ہیں کہ ہم نے سرکٹ میں کون سا ڈائیوڈ کہاں پر یوز کرنا ہے کچھ ڈائیوڈ وان ایمپیر کے ہوتے ہیں کچھ ڈو ایمپیر کے ہوتے ہیں کچھ ڈائیوڈ کے ہوتے ہیں پاس ایک ڈائیوڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائیوڈ کا ایک ٹرمینل پوزیٹیو ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو ہوتا ہے تو اگر میں ڈائیوڈ کے نیگٹیو والے ٹرمینل کو بیٹری کے پوزیٹیو کے ساتھ سولڈ کر دیتا ہوں اور اب میں اپنے وولٹ میٹر کو اٹیچ کرتا ہوں بیٹری کے نیگٹیو کے ساتھ اور دوسری وائر کو میں اٹیچ کرتا ہوں ڈائیوڈ کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ جو کہ ڈائیوڈ کا پوزیٹیو ہے تو اب آپ دیکھیں تو وہ وولٹ میٹر ہمیں زیرو وولٹ شو کرے گا بٹ اگر میں اب اپنی پاور سپلائی کی نیگٹیو وائر کو بیٹری کی نیگٹیو کے ساتھ اٹیچ کروں اور پوزیٹیو وائر کو ڈائیوڈ کے پوزیٹیو کے ساتھ اٹیچ کروں تو ہماری بیٹری چارڈ ہوگی کیونکہ ڈائیوڈ ہمارا دوسری ڈائیوڈ میں کرنٹ کو فلو کروائے گا اور بیٹری سے ہمارا کرنٹ ڈائیوڈ کے دوسرے پوائنٹ پر نہیں آئے گا تو اسی طرح ڈائیوڈ کام کرتا ہے سرکٹس میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر کرنٹ آ جاتا ہے اور دوسرے پوائنٹ سے پہلے پوائنٹ پر کرنٹ نہیں آتا تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائیوڈ ہم کیسے یوز کر رہے ہیں کیونکہ اکارڈن ٹو ڈائیوڈ کرنٹ کو صرف ایک ڈائیوڈ میں فلو کرنا آلاو کرتا ہے دوسری ڈائیوڈ میں ہمارا کرنٹ فلو نہیں ہوتا اس بات کا صرف یہی مطلب ہے کہ اگر ہم ڈائیوڈ کو کہیں پر بھی یوز کر رہے ہیں تو ایک پوائنٹ سے اگر دوسرے پوائنٹ پر ہمیں ڈائیوڈ سپلائی دے رہا ہے تو دوسرے سے پہلے پر سپلائی نہیں دے گا یعنی ایک سائیڈ پر اگر ہماری سپلائی آ رہی ہے تو دوسری سائیڈ پر نہیں آئے گا موسیقی